ڈلی میں ایک جنرل فیننشل ڈول 2019 ہے جو یہ کہتا ہے کہ دس کروڑا روپے سے عدد کہ اگر کسی بھی پرکار کا ویہ ہوگا تو وہ منطری کی شکتی سے باہر ہوگا اور وہ ال جی کے پاس جائے گا مہدے ان کے مکہ منطری جی کا جو مکان یا وزیر اعلیٰ کا عظیم الشان محل بنانے کے لیے بنانے کے لیے جو بل بنے صاحب وہ پورے اس کے ایک ساتھ نہیں بنے دس کروڑ سے کم کے ساڑھے آٹھ آٹھ ساڑھے ساتھ نو کروڑ روپے کے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ بل بنے اور ایک مد ایسا ہے جس میں کی مکہ منطری کاریالے کے کرمچاریوں کے لیے مہدے جانتے ہیں کتنے کا بل بنا نو دشملہ نو نو کرو یعنی زیرو پوائنٹ زیرو ون سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ ٹینڈر نہ کرنا پڑے من مطابق خرچے کر لیے جائیں یہ گرش آتا ہے کہ نیموں کے پرتی اور بیوروکریٹک نیموں کے پرتی ان کے مندے کیا آستہ ہے اور اتنا ہی نہیں ڈلی میٹرو کے لیے تو ورخش کاٹنے کی پرمیشن ورشوں تک نہیں ملتی تھی مگر مکہ منطری آواز کے لیے ورخش کاٹنے کی پرمیشن ان کو مل جاتی تھی اب اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک نیتکتہ سے دھانتکتہ کا سوال اٹھائے جاتا ہے تو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈلی کے مکہ منطری جی نے جن کا والی شان شیش محل بنا ہوا ہے انہوں نے ستائیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو شیلہ دکشی جی کے بشے میں لکھا تھا ٹویٹ اور ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ڈلی کی مکہ منطری شیلہ دکشی جی کے گھر میں دس ایسی لگیں میں نے تو سنا ہے کہ باتھروم میں بھی ایسی لگیں کون بھرتا ہے اس ایسی کا بل اور آگے وہ کہتے میرا تو کلیجہ کام پڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ ڈلی کی چالیس پرسیت جنتا جھگیوں میں رہتی ہے تو کوئی مکہ منطری ایسے آلی شان گھر میں کیسے رہ سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کیجری وال جی کا کلیجہ کاپا ہو یا نہ کاپا ہو روح کاپی ہو نہ کاپی ہو روح ہے کیا ہے کس کی روح ہے اس پہ میں ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شیلہ دکھت جی جہاں بھی ہوں گے ان کی روح کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب ان کے اوپر ایسی باتیں کرنے والوں کے ساتھ وہ سارے لوگ آ جا کر کھڑے ہوئے ہوں گے ویسے ویسے مہودے ان کے گھر میں دس ایسی تھے یہاں تو پندرہ ٹوائلٹ بھی ہیں اور اتنا ہی نہیں ایک ایک کروڑ کے ایک ایک کروڑ روپے کے پردے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک کروڑ روپے کے پردے کا ایسٹیمیٹ اور اتنا ہی نہیں اب سنیے ان کے سامنے ایک دوسری سمسیہ ہو گئی ہے یہ ابھی تک جو باتیں چل رہی تھیں اب ان کے سامنے یہ سمسیہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے چھپائیں دیکھئے میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اب ان کی فطرت جگ جاہر ہو چکی ہے تو آج آمادی پارٹی کی ستی یہ ہے کہ اب جو چہرے سے ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے اب اس گھر کو سجانے کا تصور ہوا بات کی بات اب تو مشکل ہے کہ اس گھر کی حقیقت کو چھپائیں کیسے اور یہاں پہ اس کے بعد میں کٹاکش کے بعد ایک بات کرونا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انہ ہزارے کے آندولن سے نکلی ہوئی وہ پارٹی جو ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے اور اس سے نکلی ہوئی پارٹیاں سیکھو کروڑ کے سالی شان مکان میں رہتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کی جنتا اور جن جن لوگوں نے اس آندولن کا سمرتن کیا ان کے اوپر بھی ایک آگھات ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایک بات کا اور بھی سنکیت دیتا ہے فوٹ پور تھاٹ ہے دیش کے لوگوں کے لیے کہ ایکسپریمنٹل پولٹکس کئی بار بڑے وچتر پریشن بھی دیتی ہے اب کسی نئے نویلے پریوک کو آجمانے کا وقت نہیں ہے بلکہ آجمائے ہوئے موڈی جی کے نترت کو چمکانے کا وقت ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سمویدھانک نیتکتہ کا پرشن اٹھاتے ہیں کہ ادھادیش چون لائے گیا ادھادیش کیے لانے کا تاتکالک کارن میں نے بتا دیا اور ویسے میں اپنے وپکش کے لوگ کے سلپ سنگیان کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی بار ادھادیش لائے ہیں نہرو جی کے سرکار میں ستر بار اندرہ جی کے زمانے میں ستتر بار راجیو جی کے سمیں میں پیتیس بار نرسی ماراو جی کے سمیں میں ستتر بار منمون جن جی کے سمیں میں سکسٹی ون بار اور جو یونائٹڈ فرنڈ ڈیورمنٹ بنی تھی بھاجپا ویرود میں اس میں ڈیڑھ سال میں ستتر بار تو مجھے لگتا ہے ادھادیش کا وشے اٹھانے سے پہلے اس انگھ گڑیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جو سمویدھان کی دعائی دیتے ہیں ان کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں سباپدی مہدے جن کی سمویدھان میں کیا آستہ ہے انہوں نے سنسط کے دوارہ پاریت سی اے کانون کے خلاف ویدھان سباپد پرستہ پاریت کر دیا یہ سمویدھان کا سممان ہے اور وہ سٹیڈیڈنشپ ایمنٹمنٹ ایک تھا ناغرکتہ کا وشے تو پونڈ راجج کا بھی وشے نہیں ہو سکتا اور تو اس کے بعد وہ دلی سرکار نے پاریت کر دیا تو اس کا حرث ہوا کہ یہ جس پرکار کے کاری کرتے ہیں ان کا سمویدھان میں کوئی آستہ نہیں ہے اور ابھی شیخ منو سنگوی جی ابھی کہہ رہے تھے الیکٹیڈ گورنمنٹ الیکٹیڈ گورنمنٹ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں after the 72nd and 73rd constitutional amendment there are three tiers of government جس میں ایک مونسبل اور جلا پنچائل ایک سٹیٹ اور ایک سنٹر تو مانے بار یہ تو راجیو گاندی جی لائے تھے تو آپ کے مند میں نہ اوپر والی الیکٹیڈ گورنمنٹ کے لیے سمان ہے نہ نیچے والی کیونکہ چند مہینے پہلے تک تو یہ mcd سے بھی لڑتے تھے اور ڈلی سے بھی لڑتے تھے تو جب آپ constitutional validity کی بات کریں تو میرے ویچار سے تینوں گورنمنٹ کی بات ہونی چاہیے اور کیندر سرکار کے سمبند میں کیندر سے ادھک سمویدھانک شکتی elected government میں اس وشہ کے اوپر کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور میں ایک اور بات ویدنا کے ساتھ کہنا چاہوں گا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرتن دیوس کی پریڈ پر بھی سمویدھانکتہ کی بات کرتے ہیں جن سمویدھان لاغو ہوا اس کی پورو سندھیا پہ پر پردرشن کیا تھا مہودے میں بتانا چاہتا ہوں جس سمیں امرجنسی لگی تھی تب بھی ہم نے کبھی پندرہ اگست اور چھبیس جنوری کے دن راجنیتی کرنے کا پریاس نہیں کیا تو وہ لوگ جب سمویدھانکتہ کی دعائی دیتے ہیں تو بہت آشرے لگتا ہے اور جب بار بار یہ اس پسٹ کیا جا چکا ہے کہ فل اسٹیٹ نہیں ہے مہودے مگر یہ فل اسٹیٹ سے بھی سنتشت ہونے والے نہیں ہیں انہیں تو سپر اسٹیٹ چاہیے اور فل اسٹیٹ سے سپر اسٹیٹ کی دور میں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ منٹل اسٹیٹ میں بھی نہ پہنچ جائیں کہیں تو کوئی آشر کی بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بات اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انچاس دنوں کی وہ سرکار جب کانگریس پارٹی نے ان کی پال کی ڈھوکر سکتہ کی دہلیج پہلی بار پار کر آئی تھی اس کے دوارہ اگر آپ پارٹ ان کا لوگ پال ودھیک دیکھ لیں تو اس میں سنسد اور سپریم کورٹ اور جانے کیا کیا ساری چیزوں کو ایک میں ملا لیا گیا تھا اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ تو وہ پارٹی دیش کا سمیدان چھوڑیے اپنی پارٹی کے سمیدان میں آستان نہیں رکھتے جب ہم آدھیک پارٹی بنی تھی تو اس کے سمیدان میں ویوستہ تھی کہ ان کا جو ادھیکش یا سنیوجت تین ورش کے لیے ہوگا اور ادھیکتم دو بار ہوگا مگر جو میڈیا میں پرات سمیدان چاروں کے انسار تین سال پہلے انہوں نے وہ سمیدان میں چینج کر دیا یعنی اب جیون پریانت یا اپنی اکشہ کے پرساد پریانت کیجنیوال جی اس ویچھے کے اوپر رہ سکتے ہیں تو میں نے اس لئے کہا نا اپنے سمیدان کے بارے میں بات کریے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کارکارنی میں ایسے بھی پرستاؤ پاریت کیے ہیں سمیدان کے سندر میں کہ صاحب ان کے ہاں پریوار کے بھی کتنے لوگ کام کر سکتے جو میرے بیچار سے بڑی بڑی پریوار والی پارٹیوں نے بھی کبھی اپنے پارٹی کے پرستاؤں میں پرستاؤں کو نہیں پارٹ کیا ہوگا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت آشیر لگتا تھا کہ جب یہ انڈیا اگنس کرپشن کے صوروب سے آگے بڑھے تھے تو اب ایک ہی پنگٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ اس کی بات کرتے تو کیا کیا نہیں تھا کہا سے بات شروع ہوئی تھی ہم راجنیت میں نہیں آئیں گے پھر قسم کھاتے کانگریس کا ساتھ نہیں لیں گے پھر اس کے بعد بنگلہ نہیں لیں گے پھر شپت کھاتے ہیں گاڑی نہیں لیں گے پھر شپت کھاتے ہیں سرکشہ نہیں لیں گے اور آج اس چیتی یہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں یہ کہتے تھے وہ ساری چیزیں آوشک ہیں مگر یہ درشاتہ ہے کیونکہ میں کسی کے سرکشہ کے پر کھلوار کرنے کی بات نہیں کرتا پنجاب جیسا راج سمیدن شیلے وہاں کے مکہمندری کے پاس سرکشہ ہونی چاہیے پرن تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات میں جو کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بدلاؤ کیا ہے مانوار اس لیے کبھی کبھی ان کے دس ورش کے اندر چریتر میں اتنا بدلاؤ یہ کہتے ہیں سب سے جلدی ستہ میں آئے مہودے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنسنگ ہم انیس سو ایک چاون بنے ہم نے بہتر سال میں کبھی کانگریس سے سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے بہتر دن میں سمجھوتا کیا اب یہ ستہ میں آئے اور اس لیے آج ڈلی کی جنتہ اپنے کو ٹھگا ہوا محسوس کرتی ہے اور شاید ڈلی کے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں سمجھتا تھا وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جن کو پتھر سے ہم نے بنایا سنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں سنشیب میں میرے ویچار سے ان کو ادھیادیش پڑھنا چاہیے سمجھان پڑھنا چاہیے اور ڈلی کا ادریم پڑھنا چاہیے کیونکہ اپنے کو کہتے ہیں سب سے پڑھے لکھے مکھ منتری تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پڑھے لکھے مکھ منتری جو اپنے کو سب سے ہائی کوالیفیکیشن کا ناز رکھتے ہیں دو تین ادھاروں ان کے ہی بتا دینا چاہتا ہوں جس سمیں کوویڈ کی ویو چرم کے اوپر تھی تب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کوویڈ ویکسین کا فارمولا ساری کمپنیوں کیوں نہیں دے دیا جاتا مانیور کوویڈ ویکسین تو چھوڑیے پیرا سٹا مول جیسی جو دوا بھی امریکہ نے اس سمیں ہم سے مگائی تھی آپ کو ایک پڑھا لکھا دیکھتی ہے کہہ سکتا ہے کہ وہ چوڑن کی طرح فارمولا سب کو دے ریا جائے تو کبھی کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر فلم کے انہوں نے علاق دی آتی ہے ارے بھئی وہ سرکار کا دکار کا چھتر نہیں ہے اور پھر اتنا ہی نہیں سنگاپور میں ان کو بلائیا انیمیٹیشن آتا میئرز کانفرنس کا تو مکہ منتری ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں تو میرے ویچار سے کم سے کم ان کو تھوڑا پڑھنا لکھنا چاہیے اور ایک پڑھنے لکھنے پر ایک طت میں جرور بتانا چاہوں گا جب نیوارک ٹائمز اکبار میں ان کی تعریف نکلی تھی تو ان کے مو سے نکل گیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا اکبار اور اس میں اتنی تعریف نکلوانا آسان نہیں ہے بسے نکلوانا شب نکل گیا تھا مگر میں پڑھے لکھے مکشمنطری کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں مہودے کہ نیوارک ٹائمز دنیا کا سب سے بڑا اکبار نہیں ہے وہ ہے یمونی شیمبون جیپان کا امریکہ کا بھی سب سے بڑا اکبار وہ نہیں ہے USA Today اور اتنا یہ سمجھئے اتنا ہی نہیں بھارت کا ٹائمز اوہ انڈیا جینک بھاسکر اور وہ بھی ان سے ادھک ہیں تو میں صرف یہ بتاتا ہوں ارے بھائی جس اکبار کا نام لیتے ہیں کم سے کم ان کو تو پڑھ لینا چاہیے تھا میں میں آپ کو عدد سمجھے لیتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں مہودے کہ ان کو نہ پڑھائی سے مطلب ہے انہیں نہ پڑھائی سے مطلب ہے نہ لکھائی سے مطلب ہے انہیں تو بس کمائی سے مطلب ہے اور وہ بھی اوپر وانی کمائی سے اور انت میں میں کہنا چاہتا ہوں سر انت میں ایک لائن اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سب لوگ ملے عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ ملے بھارت کی سب سے پرانی پارٹی پرانی دھرانی پارٹی نئی پارٹی نئی نویلی پارٹی عجب علویلی پارٹی سب مل کر ایک ہو گئے مگر پرابت کیا کیا دونوں نے صدحانتوں سے سمجھوتا کیا اور کانگریس نے بھی اتنا سیانہ داؤں چلا کہ انہوں نے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے دلیہ دہ دیج پر سمرتن لیاو تو اب اس ساتھ پرستا ہو لیا لیڈ ان کو مل گئی تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم تمہیں کہ ان لوگوں کو آخر میں کیا پر کیا پرابت ہوا یہ پنگٹی کہہ کے سماعت کرتا ہوں کہ ان کو بیدیک بھی نہیں ملا اور سمان بھی نہیں ملا یعنی عزت بھی گئی بات بھی نہیں ملی تو ایک لگ پنگٹی کہتا ہوں نہ تمہیں ملے آپ لوگ کے لئے لاغو ہے نہ تمہیں ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی دید مطلب سائٹ نہ تمہیں ملے نہ میسر تمہاری دید ہوئی تمہیں کہو یہ محرم ہوئی کی عید ہوئی سکھیندو شکر رے سکھیندو شکر تریویہ دی نے بڑے جوز کے ساتھ بہت شہر شائری کے ساتھ انہوں نے پاک تھی تریویہ دی نے ہے شہر شائری کے ساتھ بہت لمبی تقریر کی اگر اس کو اتر ہمارے پاس چتر ویدی ہے اگر آپ تریویہ دی ہے تو ہمارے پاس چتر ویدی ہے تو راجز سبا میں بھی آپریشن شیش مہل کی گونج سنائے پڑی صدانشو تریویہ دی راجز سبا سانسد وہ کہتے ہیں کہ کیجیوال کے دو باتروم میں بھی ایسی لگتے ہیں اروند کیجیوال کے فیٹ کو کوٹ کرتے ہوئے جو کہ اروند کیجیوال نے تتکالین مکہ منتری شیلا دکشن کے اوپر کوٹ کیا تھا کیونکہ باتروم میں ایسی لگے ہوئے ہیں اور آج شیش مہل میں کھڑوں کے پردے لگے ہوئے ہیں آلیشان شیش مہل بنایا گیا ہے سب نے دیکھا اور صدانشو تریویہ دی نے ایک نیم کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ دلی ادینیم کے تحت ایک نیم ایسا کہ اگر کسی بھی سرکاری کارلے سرکاری پروپرٹی میں دس کلوڑ روپے سے زیادہ کا بل ہوتا ہے تو پرمیشن لیفٹین گوورنر یعنی راجعپال سلینی ہوتی ہے تو اسی نیموں کا نیموں کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے نو کروڑ نیمی لاکھ تک کے بل بنایا گیا اور کیسے ان نیموں کا دورپیو کیا گیا دورپیو کیا گیا